اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربان کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیئے ہیں ان کے زبا کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لیے فائدے ہی تو قربانی کرنے کے وقت قطار بان کر ان پر اللہ کا نام لو پھر جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ اور قنات سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاو اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اس تک تمہاری پرہزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیک اکاروں کو خوشخبری سنا دو اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا